جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے عمران خان نے امریکی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو دیا اس کے بعد یہ بحث شڑ گئی ہے کہ امریکہ کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنا بیانیاں بدل دیا ہے شہباز شریف صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے عمران خان صاحب کے بدلتے بیانیوں کے اوپر تنقید کی اگر سب سے پہلے میں آپ کو وہ ذرا ٹویٹ پڑھ کے سنا سکوں اس ٹویٹ کے اندر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو سمر سوٹس لگا رہے ہیں خان صاحب اور آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ کہ ان کی جو سیاست ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے اور وہ جو ان کا جھوٹ ہے وہ دن با دن ایکسپوز ہو رہا ہے اس سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو کرتے ہیں ان کو یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ پاکستان کا اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے اور پوری نیشن ان سے ڈسپوائنٹ ہو رہی ہے تو اس طرح کی کافی انگلیش میں لمبی سی انہوں نے ٹویٹ کی اور بڑی زبردست قسم کی انگریزی میں یہ ٹویٹ کی اور بڑے امپورٹنٹ سوال اٹھائے انہوں نے خان صاحب کی سیاست کے حوالے سے اب اس کے اوپر جواب بھی آنا چاہیے اس کے اوپر تبصرہ بھی ہونا چاہیے لیکن اسی ٹویٹ کے نیچے کسی صاحب نے انیس خان ترین صاحب ہے جن کا ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے انہوں نے ٹویٹ کے نیچے پہلی ٹویٹ کیا تھی جو میں نے پڑی وہ یہ لکھی بھی تھی لکھوایا کس سے ہے یہ ٹویٹ مطلب کیا وزیراعظم خود انگلیش میں ٹویٹ نہیں لکھ سکتے یہ کیا بات ہوئی پر اینی وی مطلب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سیرے سوال ہوتا ہے پر یہ قوم جو ہے آگے سے کہتے ہیں کہ جناب لکھوائی کس سے ہے یہ ٹویٹ اب جس مرضی سے لکھوائی ہے ٹویٹ تو ہے اس میں کچھ الزامات بھی ہیں جو انگلیش میڈیم ہے پاکستان کا ایک طبقہ جو جو مطلب آگھر میں بھی انگلیش بولتا ہے جو یہ بڑے فخر لیا یہ بتاتے ہیں کہ وہ میرے بچہ اردو میں بڑا کمزور ہے جیسے جاپان سے آیا ہویا ہے نا انگلیش میں بڑا تیز ہے تو وہ اس طرح کا جو طبقہ ہے وہ بھی میں دیکھ رہا تھے وہ سارے ٹویٹس کر رہے ہیں کہ امران خان نے اپنے بیانی سے پیچھے ہٹ گئے یوں ٹرن لے لیا اور امران خان نے یہ کہہ دیا کہ جی میں نے امریکہ پہ کبھی الزام نہیں لگایا میں نے یہ نہیں کیا میں نے وہ نہیں کیا امریکہ کا تو اس میں کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے اور ایک دم سے انہوں نے ہنڈرڈ ایٹی ڈگری کا یوں ٹرن لے لیا اب حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے امران خان صاحب کا وہ انٹرویو میں نے سنا انگریزی میں تھا میں نے دوبارہ سنا پھر بھی انگریزی میں تھا پھر میں نے دو بندے پلائے جن کو انگریزی آتی ہے میں نے ان سے اردو ترجمہ کروایا میں نے کہا کہیں شاید مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ کہہ رہے کیا ہیں اور لوگ کیا تفسرے کر رہے ہیں اور اس کے اوپر نیا بیانیاں بنانے کی کوشش ہو رہے ہیں اب خان صاحب نے اس کے اندر کیا میں نے اس کا اردو ترجمہ آپ کو بتاتا اور میں چیلنج سے کہتا ہوں کوئی اس کو جو ہے غلط ثابت کر دے اچھا خان صاحب نے اس میں یہ کہا کہ سفارتی جو تعلقات ہیں وہ ذاتیات پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ ملکی مفاد میں ہوتے ہیں امریکہ جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے اس حوالے سے انہوں نے بات کی اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو بھی ہوا وہ ماضی میں ہوا کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں ایکزیکٹ ورڈز خان صاحب کے خان صاحب کہتے ہیں کہ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جنرل باجوا نے امریکہ کو قائل کیا کہ میں انٹی یو ایسے ہوں اور یہ جو آئیڈیا ہے کہ میں انٹی یو ایسے ہوں یہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوا یہ یہاں سے وہاں گیا امریکہ تک کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں آگے سے جو خاتون جو انکر ہیں وہ سوال کرتی ہیں انگریزی میں کہ آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے آپ کی حکومت کے خاتمے میں کوئی کردار ادا کیا یہ بڑا کلیر کٹ کوئسچن ہے یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی موبم کوئسچن ہو اور اس کا موبم آنسر ہو آگے سے امران خان کا کیا آنسر ہے کوئسچن یہ ہے کہ کیا امریکہ کا اس میں کوئی کردار نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں امریکہ کا کوئی کردار ہے آگے سے امران خان کہتے ہیں سائفر ایک حقیقت ہے سائفر اس ٹروتھ وہ ایک حقیقت ہے یہ اوفیشل میٹنگ تھی منٹیڈ میٹنگ تھی کہ جس کے منٹس امریکہ نے بھی لیے پاکستان نے بھی لیے ڈانلڈ لو کے ساتھ ہمارے سفیر کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہمارا اس میں بھی یہ ڈسکس ہوا اور اس سے آگے انہوں نے لکھتے آگے خان صاحب کہتے ہیں کہ having said that کہ it was in the past یہ پاسٹ میں تھا اور امریکہ کے ابھی بھی پاکستان سے جو ہے نا امریکہ سے پاکستان کے اچھے تعلقات ہونے چاہئیں کیونکہ یہ پاکستان کے حق میں ہے وہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے سب سے زیادہ ہماری ایکسپورٹ وہاں پہ ہوتی ہے تو انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ امریکہ نے اس میں کوئی سازش نہیں کی یا امریکہ کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنرل باجبہ نے امریکہ کو کنونس کیا کہ میں انٹی امریکن ہوں پھر امریکہ نے یہ سائفر بھیجا امریکہ نے یہ کردار ادا کیا اور امریکہ کی یہ منشاہ تھی کہ جناب اس کو اتارا جائے تو اس میں امریکہ کا کردار بھی ہے اور جنرل باجبہ کا کردار بھی ہے بکول خان صاحب کہ یہ وہ الزاماتیں جو خان صاحب لگاتے ہیں اب اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اب سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سائفر کے اوپر عمران خان نے اپنا بیانیاں بدل دیا امریکی سازش کے اوپر اپنا بیانیاں بدل دیا سب کچھ بدل دیا تو چلیں اب سپریم کورٹ کا کمیشن بنا لے اور اس سائفر کے اوپر تحقیقات کروالیں اور عمران خان نے تو اپنا بیانیاں بدل دیا نا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ثابت ہو جائے گا اب کیوں نہیں اس پہ تحقیقات کروالتے ہیں اتنا مہینے گزر چکے ہیں روز مطالبہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تحقیقات کروائیں اس میں کس کا کیا کردار تھا تحقیقات کیوں نہیں کروائی جا رہی ہیں اگر عمران خان جھوٹ بول رہا ہے اس نے سب کچھ کہہ دیا کہ جی میں نے جھوٹ بولا تھا تو پھر تو یہ حکومت کے لیے ون ون سیچوئیشن ہے حکومت فوراً اناؤنس کرے چیف جستس صاحب کو لکھے کہ جناب ایک رکنی بینچ جا دو رکنی کمیشن جو بھی ہے جس طرح بھی ہے بنایا جائے سپریم کورٹ کا کمیشن اور اس پہ تحقیقات کروائی جائیں تحقیقات کروانی نہیں ہے لیکن انٹرویو جو انگلیش میں کچھ اور دیا گیا اس کو اپنی مرضی سے کچھ اور بیان کیا گیا اچھا ایک اور شہباز شریف صاحب کی ایک اور جو ہے وہ ٹویٹ بھی میں نے دیکھی وہ گزشتہ روز تھی اور وہ بڑی اچھی ٹویٹ تھی اس میں انہوں نے لکھا کہ جو بھی آگے انہوں نے لمبا لکھا کہ یہ جو خیراتی کام کا بڑا زبردست ایکٹ ہے اور میں اس سے ڈیپلی مووڈ ہوں ایک پاکستانی کیا ہے اور اس پاکستانی نے اوورسیز پاکستانی ہے تیس ملین ڈالر ترکی کی امبیسی میں جا کے دے دی اور اپنا نام بھی نہیں بتایا کہ جی میرا نام زائر بات کریں میں انونمسلی دینا چاہتا ہوں اس سے شہباز شریف صاحب بڑے متاثر ہوئے ہیں بڑی اچھی بات ہے مجھے بھی خوش ہوئی ہے ترکی والے ہمارے بھائی ہیں سریعہ والے ہمارے بہن بھائی ہیں اگر وہ متاثر ہو رہے ہیں ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ ڈالر پاکستان کو نہیں دیے جاتے اچھا ہوتا کہ یہ پاکستانی پاکستانی حکومت کو دے دیتا کہ جی پاکستانی حکومت دے دے ترکی کو وہ کیوں نہیں دیتے کیوں یہ اپنی حکومت کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے یہ دیپلی موڈ کے بجائے ہمیں دیپلی جو ہے ڈسٹربنگ کہ ہمیں کیوں نہیں دیتے اوورسیز پاکستانی ہماری حکومت پر کیوں اعتبار نہیں کرتے کیوں نہیں آکے ان کو 37 ملین ڈالر دے تھے اتنا بڑا سہلاب آیا آپ جنیوہ تک مانگنے گئے تھے کسی اوورسیز پاکستانی نے ترکی والوں کو دے دیا آپ کو کیوں نہیں دیئے یہ کیا وجہ ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے باقی ایک اور چیز ہے کہ ملک کے اندر جو ڈالر آنے ہیں اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا بہت بڑا کردار ہوگا ہمیشہ امران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانی اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ہماری بیک بون ہیں آئی ایم ایف سے گزشتہ آٹھ دس سال میں ہم نے سات آٹھ بیس بلین پاؤنڈ لیا ہوگا ڈالر لیا ہوگا زیادہ زیادہ اوورسیز پاکستانی سالانہ تیس بلین تیس ارب ڈالر بیجتے ہیں اس سے اب خود اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کتنے ڈالر بیجے ہوں گے گزشتہ پانچھے سات آٹھ سال میں تو وہ بیک بون ثابت ہو سکتے ہیں وہ بڑا اقلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی اس کے اوپر بہت سارے لوگ ٹھٹے لیتے ہیں مزاق بڑھاتے ہیں اسی لیے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا تھا جو اس حکومت نے آ کے چھین لیا اچھا اب میں جنورلی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت ڈالرز کی ضرورت ہے اور ہمارا ملک مشکل میں تو اس میں مزاق کرنے کے بجائے یا ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے کے بجائے ہم سب کو پاکستان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے اب یہ جو حکمراء ہیں ان کے اپنے پیسے باہر پڑھیں یہ ساری ویلتھ کوئی کہتا ہے جی پانچ بلین کی ان کی ویلتھ ہے کوئی کہتا ہے تین بلین کی ہے ڈالر کی ہے کوئی کیا کہتا ہے اس چیز سے کتائے نظر یہ میری جنون جنون ایک جو ہے تجویز ہے جنون تجویز ہے کہ اگر جو ہمارا حکمراء طبقہ ہے شریف خاندان ہو گیا زرداری خاندان ہو گیا یہ دونوں ملا کے اپنی ویلتھ کا کچھ حصہ ڈالرز میں واپس لے آئیں اور ساتھ پاکستانیوں کو بتائیں کہ جناب یہ اتنا پانچ سو میلین ایک بلین ڈالر ہم لوگ اپنا لے آئے ہیں ہم نے اپنا یہاں پہ جائدادیں بیچ کے ملک سے یا جو بھی ان کے ایسٹس ہیں وہاں پہ جس کے بھی نام پہ ہیں وہ لے آئے ہیں ہم اور یہ ہم نے یہاں پہ لا کے رکھ دی ہیں اگر وہ یہ کرتے ہیں تو پھر سارے اور سیز پاکستانیوں سے ریکویسٹ کریں کہ آپ لوگ بھی کانٹریبیوٹ کریں اگر یہ حکومت اور حکمراء خاندان شباز شریف صاحب اپنے پیسہ جو باہر ان کا ہے ان کے بیٹے کا ہے یہ کسی کا بھی ہے وہ ڈالر پاکستان میں لاتے ہیں ڈار صاحب کے اپنے بیٹے کا بکاروبار باہر ہے ڈار صاحب کے بھی ماشاء اللہ کا ویل آف ہیں وہ بھی پیسے لاسکتے ہیں اور یہ قطن کسی کا مزاق یا تذہیق یا کوئی الزام نہیں ہے یہ ایک تجویز ہے یہ حکمراء یہ کریں یہ اپنے اتنے اتنے ڈار صاحب کہیں جی کہ میں دس ملین ڈالر لارا ہوں میاں صاحب کہیں یہ کہیں یہ بڑی رقم لے کے آئے نا خود پھر آور سیز پاکستانیوں سے ریکویسٹ کریں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ صاف اور شفاف نظام بنائیں اس میں کوئی کمیشن بٹھائیں اس میں عدلیہ کا نمائندہ بھی ہو دیگر بھی ہو کہ وہ پیسہ صرف آئے گا اور وہ پاکستان کے کرزے اتارنے کے لئے استعمال ہوگا آپ یقین کریں بڑی تعداد میں آور سیز پاکستانیوں اس میں ڈالر بیجیں گے اور میں ذاتی طور پر پلیج کرتا ہوں کہ میں بھی اس میں جتنا ہی میری اوقات ہے جتنی میری اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تھوڑی بہت میں اس میں ذاتی طور پر شہباز شریف صاحب یہ سٹیپ لیں میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کو وہ پیسے جو ہے آور سیز خود بھی بیجوں گا اور دیگر جگہوں پہ بھی جا کے اپنے ذاتی خرچے پہ پوری دنیا سے جتنا پیسہ آور سیز پاکستانیوں کو کنونس کر سکا ڈائریکٹ اس اکاؤنٹ میں ڈالا جائے گا جو پاکستان کے کرزے کے لیے اتارنے کے لیے استعمال ہوگا لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ شریف خاندان زرداری خاندان یہ لوگ اپنا ساری ویلت نہیں آبیسلی انہوں نے بزنسز میں کمائی ہے بزنسز میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے اوپر مبینہ کرپشن کے الزامات ہیں لیکن ویسے بھی اللہ تعالی کی ذات بزنس میں نوازتی ہے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے تو یہ پیسہ لے کے آئیں اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں اس کمپینڈ میں سب سے زیادہ ان کے لیے آگے آگے کام کروں گا اپنی جیب سے اپنی جیب سے اس میں ڈالر بھی ڈالوں گا جتنے ڈالر اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی جتنے میرے دوست ہیں ان کو بھی اور انشاءاللہ تعالی بڑی رقم آورسیز پاکستانیوں سے کٹھی کر کے وہاں پہ ڈالوانے کی کوشش کریں گے اور آورسیز پاکستانی خود بھی دیں گے اس لیے کہ اگر تیس ملین ڈالر جا کے وہ ترکی میں دے سکتے ہیں تو کیا وہ پاکستان کو نہیں دے سکتے کیا ہم کتنی مشکل میں اس کا اندازہ نہیں ہے ہمیں ہمیں اندازہ ہے یہ ملک ہے تو ہم ہیں یہ ملک رہے گا تو اس پہ عمران خان آ کے حکومت کرے گا اس پہ بلاول آ کے وزیراعظم بنیں گے اس پہ کوئی اور آ کے وزیراعظم بنے گا یا کوئی اور آ کے حکومت کرے گا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جنون تجویز ہے یہ دونوں بڑے خاندان پھر دیگر بھی سیاسی خاندان ہیں وہ بھی اپنے پیسے باہر سے لے کے ہیں ڈالرز لے کے ہیں اور آورسیز پاکستانیوں کو کہیں اور میں آپ کو یقین کر سے کہہ سکتا ہوں کہ کربون ڈالر آورسیز پاکستانی بھیج سکتے ہیں اربون ڈالر ہیں ان کے وہ آپ کے انویسٹ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو مشاہدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ آورسیز پاکستانی کدھر کدھر انویسٹ کرتے ہیں ایک کروڑ کے قریب آورسیز پاکستانی ہیں اس میں سے ایک لاکھ آورسیز پاکستانی بھیج ملین ڈالر کے قریب لاکھیں پاکستان میں رکھ دے باقی ملین ڈالر ڈالر نہ بھی کریں کوئی بیس دے کوئی تیس دے کوئی سو ڈالر دے کوئی دو ہزار ڈالر دے کوئی چار ہزار ڈالر دے جب مشکل وقت پڑتی ہے تو قومیں کھڑی ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن اس پہ انیشیٹیو جو ہے وہ ہمارے ان کو لینا پڑے گا حکمران خاندان کو لینا پڑے گا اور آورسیز پاکستانیوں کو ان کے ووٹ سے نہ ڈریں ان کو ووٹ کا حق دیں اور ان کے ڈالر سے جیسے پیار کرتے ہیں ویسے ہی ان کے ووٹ سے پیار کریں کیونکہ وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کریں گے اچھا آخر میں الیکشنز کے حوالے سے جناب ابھی تک کوئی اناؤنس نہیں ہوئی لاہور آئی کورٹ کا ڈیسیزن بھی آ چکا ہے اور اب توہین عدالت کی غالباً کوئی پٹیشن وغیرہ بھی دائر ہوگی ہے دیکھتے ہیں الیکشنز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اسلام آباد میں الیکشنز نہیں کروائی گئے تھے سیکیورٹی کا کہا گیا تھا کہ جی ایک شہر میں بھی الیکشنز نہیں ہو سکتے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے پھر اس یہ مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ ہے یو سی کی جناب مردم شماری ہونی ہے اور وہ مختلف باتیں ہوتی ہیں اب پی ایس ایل پورے ملک میں ہو رہی ہے تو پی ایس ایل میں کیسے کتنی تعداد میں فوج بھی اویلیبل ہو گئی ہے رینجرز بھی آ گئی ہے تو یہ والی سیکیورٹی بھی آ گئی ہے اس سے یہ میسیج جاتا ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں جہاں پہ عوام کے ووٹ کی کوئی عزت ہے جمہوریت کی کوئی عزت ہے مجھے نہیں لگتا باقی پی ایس ایل کے حوالے سے باقی چیزیں تو آتی رہیں گی چاہت فتح لی خان صاحب نے بھی ایک انتھم جاری کیا ہے یہ بہت معروف سنگر ہیں میں نے ان کو سنا پہلی دفعہ اور یہ کل ایک اور جگہ میں دیکھ رہا تھا تو یہ گانا مجھے لگتا ہے کہ یہ چارٹ جو ہے ریکارڈز توڑے گا اور عالمی سطح پہ ہو سکتا ہے کہ یہ گانا جتنا مقبول ہو اس سے بھی جو لوگ ان کی album download وغیرہ کریں گے dollars پاکستان میں آئیں اگر یہی کچھ رہ گیا پاکستان میں اگر ہم نے dollars لے کے آنے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا اور سب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا واقعی عمران خان صاحب کے بیان کے اوپر جو کچھ بحث چل رہی ہے جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے میڈیا پہ بھی چل رہی ہے اور چلتی بھی رہے گی حقیقت کیا ہے وہ میں نے آپ کو لفظ بلفظ بتا دی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ thank you so much بہت شکریہ